اسلام علیکم فرائز آج کی اس ویڈیو میں ہم اے ایس ایف کا ٹیسٹ جو آئی ٹی ایس والے دیتے ہیں ریٹن ٹیسٹ اس کے بارے میں ضروری ہدایات اور سب سے اہم بات جوابی کابی یعنی کے آنسر شیٹ کو فلی فل کرنے کا طریقہ سیکھیں گے تو اس ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا جس کا یہ فائدہ ہوگا کہ ٹیسٹ کے دوران ٹائم زائے ہونے سے بچے گا اور تو آپ ٹیسٹ اچھی طرح سے اٹمٹ کر سکتے ہیں تو ٹیسٹ شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل ایف ایم میت فانڈیشن ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن ٹیسٹ کیجئے تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے ٹھینکس تو چلتے ہیں یہ ایمپورٹن ڈسٹکشن آپ کے سامنے ہیں تو فرسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے کہ امتحان میں صرف کالا یا نیلا پین استعمال کریں کسی دوسرے رنگ کی سیاہی یا لیٹ پین استعمال نہ کریں تحریری امتحان کے لئے کلپ بورڈ امتحانی گتہ وغیرہ ہمراہ لے کر آئیں لیکن اس کے اوپر کچھ تحریر نہ ہو جوابی کابی کو تہ کرنے سے گریز کریں مطلب کہ آپ نے اس کو فولڈ نہیں کرنا اور نہ ہی کسی دوسرے کاغذ کے ساتھ سٹپل کرنا ہے ایسا کرنے پر جوابی کابی مسترد کر دی جائے گی مطلب کہ زائے کر دی جائے گی تو یہ ففت پوائنٹ ہمارے پاس ہیں آپ اپنا وقت انتہائی مستعدی سے استعمال کریں مطلب کہ آپ نے بڑی اتیاد کرنے اپنے ٹائم کو بچانے کے لئے اگر کسی سوال کا جواب نہیں آتا تو اس پر زیادہ وقت زائے مت کریں جن سوالات کے جوابات آتے ہیں ان کو پہلے حل کریں اور اگر وقت ہو تو باقی جو رہ جائیں گے ان سوالات کو لازمی اٹیمٹ کرنا ہے سکس پوائنٹ ہمارے پاس ہے جوابی کابی پر دی گئی جگہ پر صرف اپنے کوائف درج کریں اور جواب کے لئے صحیح مطلقہ دائرے کو بریں اس کے اندر بھی آپ نے بڑی اتیاد کرنے ہوتی ہیں اس کے اوپر میں آپ کو نیکسٹ ملویس کے ساتھ ہی آگے بتاؤں گا یہ چیزیں اس کے بعد کسی دوسرے کا رول نمبر لکھنے یا کوائف لکھنے پر آپ کا پیپر مسترد کر دیے جائے گا مطلقہ کسی دوسرے کا رول نمبر لکھتے ہو اگر آپ کو نیکھ لیا یا لاؤٹ ہو گیا تو آپ کا پیپر کینسل ہو جائے گا کوائف صحیح پر نہ کرنے کی صورت میں کمپیوٹر آپ کے پیپر کشناخت نہیں کر سکے گا یہ بڑی امپورنٹ بات ہے کہ کوائف کو آپ نے اچھی طرح سے فل اپ کرنا ہے مطلب کے پیپر کس طرح سے آپ کو جو انسٹرکشن دی جائیں گی تو اس کو آپ نے مطلب کے آگے ہم ابھی وہ چیزیں دیکھیں گے کہ کس طرح سے آپ نے کوائف کو فل کرنا ہے اور اس کے اگر شناخت آپ نے اچھی طرح سے نہیں کی تو آپ فیل بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ نے رول نمبری غلط لکھا ہے تو یہ چیزیں غلط لکھیں تو آپ کا پیپر کنسل ہو جائے گا رف عمل کرنے کے لئے صرف کوئسچن پیپر بر دی گئی خالی جگہ استعمال کریں آپ کو جو شیٹ دی گئی ہوگی اس کو آپ نے صرف یوز کرنا ہے رف عمل کے لئے اس کے بعد امتحان یہ ہمارے بس پوائنٹس سارے ہو گئے ہیں پس ہے امتحانی پرچہ جوابی کاپی جو ہوتی ہے اس کی تصویر بنانا یا کسی دوسرے پرچے بس سوال اتارنا کتن منع ہے نیکسٹ ہمارے بس کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہر اجازت نہیں کہ سوالیا پرچہ یا اس کی کوئی صفحہ یا جوابی کاپی پرچہ اپنے ساتھ لے جائیں یا کسی دوسری جگہ اس کے لئے ملججات نوٹ کر لیں مطلب کہ یہ جو ملججات اس کے اوپر لکھئے ہوں یہ کچھ تو آپ اس کو نہ نوٹ کر سکتے یا نہ کسی دوسری جگہ پر رکھ سکتے ہیں اس چیٹنگ یا لاپرواہی مطلب اس چیٹنگ یا لاپرواہی کی وجہ سے آپ کو فیل کر دیا جائے گا نیکسٹ ہمیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی قسم کا کلکولیٹر موبائل فون یا کوئی اور الیکٹرونک ڈیوائس جو امتحان میں مدد دے سکے ان کا استعمال ممنوع ہے نوٹ چوابی کاپی مدھم یا مس پرنٹ آپ نے سب سے پہلے دیکھ لینا ہے کہ آپ کے بعد جو کاپی آئی ہے اس کے در مس پرنٹ تو نہیں ہے وہ محصول ہونے کی صورت میں آپ نے مطلقہ سٹاپ سے رجوع کر رہے ہیں مطلب آپ نے اس کو ایکسچینج کر دینا ہے نیکسٹ جوابی کاپی جو ہمارے پاس آئے گی انسر شیٹ کو فیل کرنے کا طریقہ ہم سکھیں گے جوابی کاپی کو انتہائی احتیاط سے استعمال کرے اور اس کے قواہف کو انتہائی دیکھ بال کی ضرورت دیکھ بال کر پر ضرور پھوڑ کریں مطلب کہ آپ نے جو انتہانی کاپی ہوگی اس کے اندر آپ نے بڑی احتیاط کے ساتھ فیل اپ کرنا ہے اس کو اپنے سوالیا پرچے پر دیا گیا پیپر کوڈ کے متعلق دائرے بریں اگر پیپر کوڈ بلو ہے تو اس بلو دائرے کو فیل اپ کریں جیسے ہمارے پاس یہ ہے آپ کے پاس پیپر جو ہوں گے اسے ڈیفرنٹ کلر ہوں گے یہ فور کلر میں سے کوئی کلر ہوگا اگر پیپر بلو کلر ہے تو میں اس کو فیل کر دیتا ہوں آپ نے اس طرح سے فیل کرنا ہے اس کو فیل یہ فیلنگ طریقہ ہوتا ہے یہاں پہ آپ نے اس کو کمپلیٹلی فیل اپ کر دینا ہے دو پوائنٹ دو میں تقسیم کیا گیا ہے مثلا آپ کی شفٹ 2 ہے تو آپ نے اس کے سامنے دائرے کو بر دینا ہے تو شفٹ 2 ہے تو اس کے آگے جو دائرہ ہوگا آپ نے اس کو فیل اپ کر دینا ہے شفٹ کو بھی بتانا ہوگا شفٹ کا نمبر سوال برچے پر موجود ہوتا ہے اس سے کنفرم یقین کر کے دائرے کو برے آپ کا شفٹ نمبر سوال برچے کے اوپر ہوگا وہاں سے آپ نے کنفرم کر کے اس کو بر دینا ہے آپ کا امتحانی مرکز کون سا ہے آپ امتحانی مرکز بھی وہاں سے سیلیٹ کرنا ہے پرس اگر آپ امتحانی مرکز لاہور ہے تو آپ نے لاہور کے آگے فیل اپ کر دینا ہے اسلام آباد بنے گا تو ہم اسلام آباد کو بھی فیل اپ مینز کہ آپ نے ایک کو فیل کرنا ہے مطلب کہ میں نے ایک لاہور کا فیل اپ کر دیا تو سمجھو کہ ہمارا سنٹر لاہور ہے ہم نے ایک کو ہی فیل اپ کرنا ہے نیکس پوائنٹ جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ رول نمبر کے لئے صرف نمبر کے مطابق دائرے بریں حضرت کہ یہ آپ کا ایک رول نمبر جو میں نے لکھا ہوا یہاں پہ اب اس کے مطابق میرا ہے سیمن سیمن کے این نیچے میں جاؤں گا اور یہاں پہ میں اس کو فیل اپ کر دوں گا سیمن آپ نے کمپلیٹ فیل اپ کر دیں ٹھیک ہے یہ فیل اپ کر دیں میں نیکس جی طرح سے فور ہے تو میں فور کو فیل اپ کر نیکس اس کے بعد دار ہے سیکس تو سیکس کو فیل اپ کر نا ہے اس کے بعد تھری ہے اگین فور آگیا اس کو فیل اپ کیا اس طرح سے زیرو آگے تو یہ فیل اپ کر دیں تو یہ میرا رول نمبر تھا جس کو میں نے فیل اپ کر دی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے پیپرز رول نمبر کو بڑی احتیاط کے ساتھ فیل اپ کر نا ہے پہلے احتیاط کے ساتھ لکھنا ہے یہاں پہ لکھنے کے بعد اس کے نیچے آپ نے فیل اپ کر دینا اس کو تو فیل اپ کے اندر بہت ریلیجن کے بارے میں بھی آپ نے بتانا ہوگا نیکسٹ آپ مرد ہے یا عورت تو اس کو آپ نے شنافت کرنا ہے اس میں سے یہ چیز بھی آپ نے جنڈر بھی بتانا ہوگا اب نوٹ یہ کہ مجھے بالا کسی کالم کو غلط برنے یا چھوڑنے کی بنابر آپ کا آپ کو نا قابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے اور آپ کی جوابی کپی سکین نہیں ہو سکے گی اگر اس میں سے آپ کی کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے خاص طور پر رول نمبر کے درمیان تو آپ کی کپی سکین نہیں ہوگی اور آپ کا پی پر ضائع ہو جائے گا تمام کالم سکین دراجات بغور دیکھیں اور مطلقہ دائرہ سرور پریں نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ پر ہر سوال کے لئے چار ممکن جواب موجود ہوتے ہیں ان میں سے درچ ہیں ان میں سے ایک درست ہے مثلا سمجھے کہ آپ کا سکس کا بی ٹھیک ہے تو صرف بی کو آپ نے خانے کے اندر ٹک کر دینا ہے مطلب کہ اس کو فل اپ کر دینا ہے تو صرف بی کو ہی آپ نے اس طرح سے فل اپ کر نا ہے یہ تو آپ کو اندازہ ہو گا ہی اس اس جواب جوابی کپی کو غلط مارکنگ جوابی کپی جو غلط مارکنگ مسالوں سے بازیہ ہے مطلب کہ یہ آپ کی جو دیکھ رہے ہیں پوائنٹ ایٹ اس کے اندر یہ غلط مارکنگ ہوئی ہے مطلب کہ ہاف ہاف سرکل چھوڑ دے تو اس کو آپ نے کپلیٹ فیل آپ کر دینا ہے اس کے بعد یہ آپ صبر ہو گا صحیح نہیں تو آپ غلط صبر ہو جائے گا نیکس آپ دیکھتے ہیں ایک سوال کی جواب میں دو دہرے نہ بریں بڑا ہی امپورٹنٹ ہے اگر صرف بچے ایک کو کراس کر کے دوسرے کو فیل اپ کر دیتے ہیں چاہے وہ پہلے والا ہی ٹھیک ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں کوئی بتایتا ہے کہ یہ والا ٹھیک ہے مطلب کہ اگر سمجھو کہ آپ کو 100% یقین بھی ہے کہ میرا غلط ہو گیا تو بھی آپ نے نہیں کٹ نا کیونکہ اس کا ہو سکتا ہے وہ ہی ٹھیک ہو لیکن فل کرنے کے اس کو کٹ کے دوبارہ فل کرنا آپ کے لئے نقصان نیکسٹ جواب والے پارٹ پورشن جو ہو گا آپ کا اس کے اندر آپ نے کوئی اس طرح کے انک رمو وغیر استعمال نہیں کر سکتے استعمال میں نمبر کیا ہو جائے گا آپ کا زیرو ہو جائے گا بالتصور ہوگا کوائف کے متعلق کسی کالم کے بارے میں کچھ سمجھ نہ آرہی ہو تو آپ نے کیا کر دینا اس کو آپ نے سامنے ابھی بھی اس کے بعد بھی اگر آپ کو کوئی مسئلہ آرہا ہو وہاں جانے کے بعد پیپرز آپ کے سامنے آتا ہے تو کوئی مسئلہ آتا ہے تو وہاں پہ آپ کتار میں کھڑے ہو کر نگران سے رابطہ کریں اور وہاں سے ان سے پوچھ سکتے ہیں نیک جوابی کا پیپر غیر ضرور نشان تحریر کرنے سے گریز کریں منتخب کر دیں جواب کا نشان صرف دائرے کے اندر لگائیں دائرے کے باہر کسی قسم کا نشان ہونے سے بچ جائے گا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کیجئے اور سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ اس کے بعد جو میری ویڈیو ہوگی وہ آپ کا پورا ایک پیپر ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے اگر ڈسکرپشن میں نہیں ملتا تو آپ چینل کا وزٹ کریں وہاں پہ ضرور آپ کو ملے گا تو انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ